موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام افتار ویڈ اصد اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ بہت خیریت سے ہوں گے بہت اچھے سے ہوں گے اور آپ کے رمضان یعنی کہ روزے سہری اور افتار بھی بہت اچھے سے گزر رہی ہوں گی کیونکہ کوشش ہماری یہی ہے کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نئے ریسپیز جو ہے آپ کو دی جائیں تاکہ آپ کا سہری اور آپ کی جو افتار ہے اس کا جو دستخان ہے وہ بہت اچھے سے سچ سکے اور جو ہے آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں آج کیونکہ فرسٹ ریسپی تھوڑی سی لندی ہے تو ہم چلتے ہیں کچن کے جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی جو پہلی ریسپی ہے وہ ہے جناب ہم بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل بند کباب اور یہاں پر اسپیشل بند کباب بن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خوب بہت سارے انگریڈنس موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس شکریہ بھی عطا کرنا چاہیں گے تمام اسپانسرس کا جس میں ہمارے پاس نورپور موجود ہے ڈالڈا موجود ہے جامے شیری ہیں سپرائٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پورٹائل کا بہت شکریہ جو کچن ہمیں پروائیٹ کیا اور ایش جو کروکری ہیں ان کا بہت شکریہ یہاں پر آج کی جو بند کباب ہیں اس میں جو اس کی پیٹی ہے وہ کس طرح سے بنے گی پیٹی کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیٹی کے لیے جو اس کا کباب ہم بنائیں گے اس کے لیے چکن کو یہاں پر میں نے بوائل کر کے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا ریشہ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ریشے سے بھی بلکہ میں نے اس کو چاپر میں گھما کے اور اس طرح سے اس شیپ میں لے آیا ہوں اس کے بعد چکن اور آلو کو ہم مکس کریں گے اور اس سے ہم بنائیں گے آج کے بند کباب کی پیٹی ٹھیک ہے اب اس میں مزید اور کیا کیا ڈالے گا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں اس میں ہم یوز کریں گے جناب نمک ہے کالی مرچ ہے اس کے ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے شملہ مرچ شملہ مرچ کے بعد ہری مرچ ٹھیک ہے چکن پاوڈر استعمال ہوگا یہ تمام چیزیں کس میں یوز ہوں گی جو ہم اس کی پیٹی یعنی کہ اس کا کباب بنائیں گے اس کے بعد اس کباب کو ہم اوپر جو اس کی کوٹنگ کریں گے وہ ہم یوز کریں گے میدہ میرے پاس موجود ہے پھر ایک بہت ہی مزیدار سے اس کی چٹنی بنائیں گے اور اس کو سرف کریں گے تو اسٹارٹ کریں گے اور میں ساتھ ساتھ پھر آپ کو بتاتا بھی رہوں گا اور آپ لسٹ بھی دیکھ رہیں گے اندرین لسٹ بھی آتی رہے گی اور وہ بھی آپ اس میں سے کانٹیٹی جو ہے وہ بھی آپ نوٹ کرتے رہیں گے اچھا جی سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم جوسر جو ہے اس کو اپلائے کرتے ہیں سوری چوپر کو ہم نے لگا دیا اور اب اس میں ہم شامل کریں گے جناب چکن اور آلو چکن ابلی ہوئی شیٹ ہوئی ہوئی اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں آلو ٹھیک ہے تاکہ آلو جو ہے کیا ہوگا اس سے یہ ذرا سا بائنڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جناب ہری مرچ ہری مرچ کے ساتھ ہم اٹ کریں گے اس میں شملا مرچ شملا مرچ کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی ہری چٹنی ہری چٹنی کے ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کریں گے چکن پاوڈر چکن پاوڈر کے بعد پسی ہوئی کالی مرچ ٹھیک ہے تو اسپیشل مزیدار سے سپائسی سے برگر ہم بنا رہے ہیں اس کی پیٹی کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں اٹ کر دی ہیں نمک اٹ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم کریں گے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب یہ دیکھیں تھوڑا سا سٹیکی ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں میں اٹ کروں گا تھوڑا سا میدہ ذرا سا جسٹ دو کھانے کے چمچ کے قریب تاکہ اس کے کباب جو ہے ہم آرام سے بنا سکیں ٹھیک ہے بس اس کو اب ہم نکال لیں گے اور اس کے ہم بنائیں گے کباب تو اس کو ہم آج ایک باؤل میں نکالتے ہیں چلی پھر اس کے ہم بنائیں گے سوس جو ہے اس کی چٹنی وہ ہم بنائیں گے پیٹی ہم بتا دیں اس کو آپ نے کس طرح سے فرائے کرنا ہے اچھا اس کو آپ بنا کے میرے پاس تو کیونکہ ذرا ٹائم شورٹ ہے میں اس کو نہیں رکھ پاؤں گا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے فریچ میں رکھ دیجئے گا تاکہ جو یہ اس کا سٹکی ہے یہ جو سٹکی ہو رہا ہے چپا کر رہا ہے آپ کے ہاتھ میں چپکے گا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی نہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جلدی کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا مزید میدہ ٹھیک ہے اور اس کو میں سٹل کروں گا اور اس کے کباب بنا لیں گے ٹھیک ہے میدے سے ہم کیوں ڈال رہے ہیں میدہ یا بیٹ کرمز ڈال سکتے ہیں میدہ ڈال لیں تاکہ اس کا جو پانی ہے جو جس کی وجہ سے یہ سٹکی ہو رہا ہے وہ سٹل ہو سکے ٹھیک ہے یہ ہلکا سا اور تاکہ یہ کباب کی بننے کی شیپ میں آنے چلیے یہ اب ہم آئے پاس ہو گیا ہے تیار تو اب ہم کیا کرتے ہیں کباب بناتے ہیں اور یہاں سے ہم لے لیں گے توا ٹھیک ہے نارمل فریم پر ہم اس کو کبابوں کو کر لیں گے فرائے بلکہ ہم بنا لیتے ہیں پہلے پھر اس کو ہم ایک ساتھ فرائنگ کے لیے شروع کریں گے ہلکا سا آپ نے ہاتھ پر میدے کو ڈسٹ کر لیں اور اب اس کے ہم بنائیں گے کباب کیونکہ اس میں چکن بھی پکی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس میں آلو جو ہے وہ بھی ابلے ہوئے ہیں تو اس میں کچھ پکانے کی کوئی خاص اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو جسٹ ہم اس کو کلر دیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ ہمارے پاس کباب جو ہیں یہ تیار ہو جائیں گے اور اب سائز آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے اس کو چھوٹا بڑا آپ سائز رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر منی آپ برگر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل منی برگر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں نے آپ کو بتا دیا میں میدہ کیوں یوز کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم میں پاس شورٹ ہے تو جس کی وجہ سے میں اس کو میدہ کے ساتھ کوٹ کروں اور ویسے بھی ہم نے اس کو میدہ لگانا ہے بکاوز فرائنگ کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو سائز میں نے بتا دیا ایک یہ نومل سائز ہے ایک یہ وہ پیٹی سائز ہے جو ہم نوملی ریسٹورنٹس میں کھاتے ہیں تو اس کا پیٹی کا سائز بڑا ہوتا ہے اگر وہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی بنانا سکتے ہیں اور نومل گھر کے سائز کی بنانا چاہیں تو آپ گھر کے سائز کی بھی بنانا سکتے ہیں لاسٹ اور پھر اس کو ہم کریں گے فرائنگ چلیچے یہ ہمارے پاس پیٹی ہو گئی تیار اور اب اس کو ہم فرائنگ کریں گے اور فرائنگ ہم کریں گے جناب اگر ڈالڈا کوکنگ آئل میں اور بہت ہلکا سا ہم نے آئل لینا ہے کیونکہ اس کو شیلو فرائنگ کرنا ہے جسٹ اس کو ہم نے کلر دینا ہے تو بہت زیادہ ہم نے آئل کا استعمال نہیں کرنا ہے دیپ فرائنگ نہیں کرنا صرف ہلکا سا ہم نے اس کو شیلو فرائنگ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہاں بس ہلکا سا ہم نے آئل ڈالڈا ہے جسٹ تھوڑا سا تاکہ ہم اس کو مارک دے سکیں اور اب جو ہے ہم لے لیں گے جناب یہاں سے ایک سپون پورے طوے پر اس طرح سے آپ آئل کو پھیلا لیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو فرائنگ کے لیے اگین میدے میں کوٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کو ہم نے میدے میں کوٹ کرنا ہے اور فرائنگ کے لیے رکھنا ہے اس طرح سے میدے میں آپ نے کوٹ کیا اچھے سے میدہ اس پہ لگ جائے اور اب اس کو آپ فرائنگ کے لیے ڈال دیں گے ٹھیک ہے بہت سمپل اور یہ آپ بغیر بند میں ہم یوز کر رہے ہیں آپ بغیر بند کے بھی اس کو آپ افتار میں بنا سکتے ہیں اور بچوں کو دے سکتے ہیں بچوں کو اسکول کے لیے آپ دے سکتے ہیں یا آپ کی گیسٹ آگئے ہیں تو آپ ان کو چائے کے ساتھ بھی یہ پیٹی کباب بنا کر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہلکا سا میں آئیل اور ڈال دوں گا چونکہ ایک کباب ابھی ہمارے پاس باقی ہے آخری کباب اس کو بھی ہم دال دیں گے اور پھر آ جائیں گے ہم اپنی چٹنی کی جانے چلی یہ ہمارے پاس پیٹی جو ہے وہ فرائنگ کیلئے تیار ہم نے کر لی ہے فرائنگ ہو رہی ہے اور اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو بلکل فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ نے بنانا ہو اس سے آپ اس کو ڈی فروس کر لیجئے اور پھر آرام سے آپ اس کو انجوائے کریں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ مارک آ گئے ہیں اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس کو میں نے بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی اسی وجہ سے تاکہ اس کے مارک سا جائیں فوراں فوراں آپ اس کو چھیڑیں گے تو پھر یہ مارک یہ آپ کے نہیں آ پائیں گے اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہلکا سا اس کو شیلو فرائے کرنا ہے تو اس کو ہم نے شیلو فرائے کر لیا چلیج فیٹی ہمارے پاس تیار کر لی ہے بند ہمارے پاس already done ہے صرف اب ہم نے چٹنی بنانی ہے چٹنی بنا کے اس کو ہم اسمبل کریں گے اور ہمارے پاس یہ ریسپی ہو جائے گی کمپلیٹ لیکن بریک کا ٹائم ہے بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے چٹنی بنائیں گے اسمبل کریں گے سیکنڈ ریسپی اس کی تیاری کریں گے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک جی واپس آگئے ہیں اور سپائسی سپیشل بند کباب جو ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے اب ہم سوس بنا رہے ہیں سوس کے لیے میں نے لے لیا اس میں کیچپ کیچپ کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کریں گے میونیز تھوڑا سا تقریبا آپ یوں سمجھ دیجئے کہ ایک ریشو جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے اس حساب سے آپ نے اس میں ہافت کپ کی کچپ اور پھر ون فورت کپ کی کپ کی آپ ڈال دیں گے اس میں میونیز ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب اس میں ہم اٹھ کریں گے املی کی چٹنی ٹھیک ہے املی کی چٹنی آپ ڈال دیں گے اس میں املی کی چٹنی کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کریں گے سالٹ ہلکا سا سالٹ اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے اور بلیک پیپر ٹھیک ہے اس کو بلند کر دیں گے ہمارے پاس یہ جو چٹنی ہے وہ تیار ہو جائے گی اور اس کو ہم اپلائے کریں گے اپنے برگرز کے اوپاس چلیے جی یہ ہمارے پاس چٹنی تیار ہے لیکن اس کی ایک انگریجن جو ہے اچھا یہ تو ہم نے ڈال دیا املی کی چٹنی بھی ڈال دی اور اگر املی کی چٹنی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں ونیگر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ونیگر کا استعمال اگر املی کی چٹنی نہیں ہے تو پھر آپ کر لیجئے گا ادر وائز مت کیجئے گا اور اب ہم کیا کرتے ہیں ذرا کاؤنٹر کو کلین کرتے ہیں تاکہ ہم بند جو برگر ہیں ان کی اسیمبلنگ کر سکیں چل یہ ہو گیا اس کو میں یہاں رکھتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میں پاس کھیرا ہے تمارٹر ہے اور پیاس جو ہم نے ڈن کر کے رکھا ہوا ہے اس کی اسیمبلنگ کے لیے بند میں ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے بند میں ہم نے سب سے پہلے لگانا ہے چاہے میونیز لگا لیجئے ایک سائٹ پر ایک سائٹ پہ ہم جو ہے ٹاپ پہ میونیز لگا دیتے ہیں اور نیچے کا جو پارٹ ہے اس پر ہم لگا دیں گے اپنی چٹنی جو ساؤس ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ میونیز لگا دیتے ہیں چلی یہ ہم نے میونیز لگا دی میونیز کے ساتھ اب ہم لگائیں گے یہ جو ساؤس ہم نے بنایا ہے یہ ساؤس لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اپنی کباب یعنی پیٹی جو ہم نے تیار کر کے رکھیں گے گارنشنگ میں پیاز تیمارٹر کھیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہیں جو آپ کے بچے شوق سے کھاتے ہیں یا آپ لوگ شوق سے کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو ساؤس زیادہ ہے اس کو آپ ڈالیں کیونکہ اگر ایکسٹرا ساؤس ہوگی تو پھر کیا ہوگا وہ کھایا نہیں جائے ساری لیک ہوگی چل یہ ہو گیا اب ہم رکھیں گے اس پر سلاة پتہ اور سلاة پتے کے بعد رکھیں گے اس کیو پر ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو اس طرح راؤنڈ کاٹ لیجیے ٹیمارٹر رکھ دیا اب ہمارے پاس پیٹی 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 کے اوپر پیٹی را اور آخر میں آپ کی چوائی سے آنین رنگز اور پرسنلی مجھے کافی مزا آتا ہے پسند ہیں اسپیشلی بن کباب میں برگر میں تو بن کباب میں جب تک پیاز نہ ہو تو مزا نہیں آیا اس میں آپ اس کو انڈے برگر بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ انڈا پرائے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آخر میں ہم اگین اس کے اوپر سوڑی ساوس دروپ کر دیں گے اور ہمارے پاس برگر ہو جائیں گے تیار چلی یہ برگر ہمارے پاس تیار ہو گئے ان کو آپ کلوس کر دی جی اور ایک کو ہم اوپن رہن دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو نظر بھی آتا رہے اور اس کو ہم سرف کرتے ہیں آج جناب جناب یہ زبادر سے ایک ملٹی کلر پلیٹ میں جس طرح سے یہ ملٹی کلر خود ہیں برگر اسی طرح چیز پلیٹر ہم نے لے لیا ہے اور اس کو میں اوپن ہی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس میں کیا کچھ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ برگر ہمارے پاس تیار ہیں اور جو ہے اس پیشلی جو آپ کہنا چاہیے بند کباب بہترین سے اب اس کو آب بہترین ہیں یا نہیں ہیں یہ تو آپ لوگ بتائیں گے جب آپ ان کو try تو پہلی ریسپی ہم فارے ہو چکے ہیں اب آج ہم آج کی 2nd ریسپی اور جس کی کافی زیادہ request بھی آرہی تھی اور وہ ریسپی کیا ہے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جنا چکن بروز ٹھیک ہے اور چکن بروز میں سب سے زیادہ جو ایک پرابلم آتی ہے وہ کوٹنگ کی آتی ہے کہ چکن بروز کی کوٹنگ جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کوٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو چکن بروز کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کی جو میرینیشن ہے اس کو ہم تیار کر لیں گے اس کی میرینیشن کے لیے میرینیشن میں سب سے پہلے ہم لیں گے وینیگر ٹھیک ہے سرکہ سرکہ ہم یوز کریں گے سرکے میں ہی ہم ایٹ کریں گے ہری مرش موٹی کٹی ہوئی ہری مرش ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہم استعمال کریں گے اس کے بعد پسی ہوئی لال مرش کا پاورڈر ہے یہ ہم شامل کریں گے چلی سوس یہ شامل کر دیں گے اور چلی سوس کے بعد جنجر گارلک کا پیسٹ اور جنجر گارلک کا پیسٹ ہم استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ اس میں مزید کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آٹ کرنی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ استعمال کرتے جائیں گے اور آپ لوگ دیں جنجر گارلک پیسٹ چلا گیا اب تمام جو ہمارے پاس مسالے ہیں جس میں یہ ہے مسترد پاوڈر ٹھیک ہے مسترد پیسٹ مجھ ڈالیے گا مسترد پاوڈر ہی جائے گا بلیک پیپر بلیک پیپر کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں سالٹ سالٹ کے ساتھ جائے گا اس میں وائٹ پیپر سفید مرچ جس کو دکنی مرچ بھی کہتے ہیں اور تھوڑا کا چکن پاوڈر اور فائنلی کوٹی ہوئی لاز مرچ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی ساری چیزیں ہیں جو اس میں ہم آٹ کرتے ہیں یہ وہ ریسپی ہے جو کمرشل ہی ریسٹورنٹ میں بنتی ہے اور اسی طرح میری ریسٹورنٹ میں بھی اربان ترکر میں بھی آپ آکے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اب میں نے آپ کو بتا دی سارے سیکریٹ آؤٹ کر دی ہیں اب آپ گھر میں اس کو بنائی اور فائنلی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس مرینیشن ہو گئی تیار گروز کی مرینیشن تیار ہے اب چکن کی بروز پیس کو ہم اس میں مرینیش کر دیں گے اچھا یہاں پر اگین مرینیشن کوشش کیجئے کہ اگر آپ کا موڈ ہو رہا ہے آج بنانے کے لئے تو اس کی تیاری کریں گے یعنی کہ ایک دن پہلے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے مرینیش کر کے آپ اس کو ریفریجر کر دیں ٹھیک ہے تاکہ یہ مرینیشن ہے اس میں اچھے سے آپ کے بروز میں اچھے سے چکن میں اس کو جس کے جوس ہیں اس کا آرومہ ہے ہر چیز وہ اچھے سے آج ہے ٹھیک ہے اور چکن آپ جانتے ہیں اس کن والی چکن ہم یوز کرتے ہیں بروز میں ہمیشہ اور لیکن یہ ہر جگہ آویلیبل نہیں ہے تھوڑی سی مشکل سے ملتی ہے تو آپ نورمل چکن بھی لے سکتے ہیں مرینیشن کے بعد ہم نے کوٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے میں کوٹنگ بتا دیتا ہوں اس کو آگے کرتے ہیں کوٹنگ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ونکس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے ونکس کی جو ہم نے کوٹنگ کی تھیں اس کی اور میں اس وقت بتایا بھی تھا کہ بروز کی کوٹنگ بلکل اسی طرح ہے اس میں لیں میدہ ٹھیک ہے میدے کے ساتھ ہم یوز کریں کون فلور کون فلور کے ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے بہت ہلکا سا بلائک پیپر ٹھیک ہے سالٹ وائٹ پیپر ہلکا ٹھیک ہے اور بہت ہلکا سا ریڈ چیلی یا پیپری کا پاور بھی آپ ڈال سکتے ٹھیک ہے اس کو آپ مکس کرنا ہے تاکہ میدہ اور کون فلور اور ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں آپ کو زرہ سپائسی چاہیئے تو پھر آپ لال مرچ کا پاور ہے وہ آپ اس میں تھوڑا اور آٹ کر آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھتے تاکہ اس کو ہم پھر فرائنگ پہ رکھیں گے اور فرائنگ کے لئے آپ جانتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے ڈال 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 ڈی دیں گے اس کو ڈیپ فرائنگ کرنا ہے اور ڈیپ فرائنگ میں آپ نے آئل زیادہ لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ڈیپ ہو جائے اس کا چکن کا کوئی بھی پار جو ہے وہ اوپر نہیں رہنا چاہیے بلکہ اچھے سے ڈیپ ہو جانا چاہیے آپ کے آئل میں چل لیے جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو ہمیں پانی بھی چاہیے پانی میں یہاں رکھ لیتا ہوں پہلا کوٹ سب سے پہلا کوٹ آپ نے اس میں ڈال دیا اس کو سیمپل جس اس کو آپ نے کور کیا اور نکال لیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا سیکن کوٹ کرنا ہے پانی میں نکال لیں گے اور اب میدے میں آپ نے ڈال کے اس کو خوب اچھے سے ہی دے اس طرح سے آپ نے رول کرنا ہے تو میرا کوٹ ہے یہ وائٹ ہو جائے گا تو اس میں اتنا زیادہ میدہ اڑھتا ہے خوب اچھے سے آپ اس کو ٹرن کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کی کوٹنگ اچھے سے ہو جائے اگر آپ کو زیادہ کوٹنگ پسند ہے آ 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 یہ ہے آپ کی ہاتھ کی موومنٹ یہ جو انگوٹھا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے ٹرن کرتے جانا ہے تاکہ یہ جو لیئر ساری ہیں یہ جنریٹ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے پریکٹس چاہیے اور آپ ہم گھر میں کیا کرتے ہیں یہ جو میدہ میں نے دو پیس کے لئے لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پوری ایک کلو چکن ہو جائے تو وہ تو نہیں ہو سکے گا کیونکہ چیز ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کے لئے آپ کو کھلی چیز جو ہے وہ استعمال کرنی پڑتی ہے اور اسی لئے ریسٹورینٹ میں بھی ان کا پرائز تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں صرف چکن اور میدہ ہی تو ہے پیسے اتنے لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ راز ہوتا ہے کہ چیزیں بہت ساری اس میں یوز ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کتنے الابازمات ہیں ہم نے اس کی جو میرینیشن کی ہے گھر میں ہم نورمل ہی کیا کرتے ہیں سمپل ہلکی سی میرینیشن کرتے ہیں اتنی ساری چیزیں کبھی بھی ہم ایڈ نہیں کرتے چلے جی یہ اس کو اب ہم ونگ کو بھی ڈبل کوٹنگ کر لیں گے بہت سائے لوگ آپ کو بتاتے ہیں اس کے اوپر انڈا لگانے سے کبھی بھی انڈا نہیں لگے گا ٹھیک ہے سمپل اسی طرح بنائیے اور ہمیں اس کا ریزلڈ ضرور بتائیے گا کہ یہ جب آپ نے بنائی ہے روز تو آپ کو کیسا لگا اور اویل بھی ہمیں پاس تکریبا تکریبا گرم ہو رہا ہے اور جناب بریک بھی ہمیں پاس تیار ہے تو چلے جی میں کانٹر کو درہ سا کلین کروں گا اور اس کے ساتھ ہم ایک ڈپ سرک کریں گے اور اس کو ہی سرونگ کیس طرح سے کریں گے آپ کو بتائیں گے لیکن بریک میں میں کیا کروں گا اس کو پرائنگ کے لیے ڈال دوں گا اویل ابھی ذرا گرم نہیں ہے تھوڑا سا اور گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈالتے ہیں بلکہ میں چیک بھی کر لیتا ہوں آئل اور پھر ہم بریک پر چلتے ہیں دیکھیں ابھی ببل نہیں آرہے آئل ببل فوراں ببل آلن چاہیے ببل نہیں آرہے تو ہم ابھی نہیں ڈالیں گے نہیں تو ہمارا سارا بروز کا یہ جو تیکسٹیر ہے یہ خراب ہو جائے گا تو چلیے بریک میں میں اس کو فرائے کرتا ہوں اور واپس آگے اس کی پریزنٹیشن اور سارا کچھ بریک کے بعد ویلکم بیک جی واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس گروز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں فرائے میں نے بریک پر جانے سے پہلے فرائے کرنے کے لیے نہیں جا رہا تھا کیونکہ آئل ہمارے پاس صورتا تھا اب ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اور اب جناب ہمارے پاس جو گیس موجود ہیں ان کو بہت سارے دیفرنٹ سکرینز پر آپ دیکھتے رہتے ہیں اور بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں اور اب ان کا ایک بہت ہی زبردست ڈراما جو پلے انٹرٹینمنٹ پر آنے والا ہے ایڈ کے بعد وہ کیا ہے کونتا ہے یہ انہی سے جانے گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ویلیکم کیسے ہیں آپ اور سوری میں وہاں نہیں آ پایا اس کو نہیں تو یہ جل جاتا تو آپ میں خواہ میں ادھر ہی آجائیے ادھر ہی آپ سے سوری غب شپ کرتے ہیں پر ایک سیٹ اس کے امیان آپ کے ساتھ اور اس کے امیان بہت زبردست ہے بہت چکچی میں آپ نے بہت شکریہ اور جناب آج ہم نے آپ کے لئے بروز پنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا ابھی ہم نے جیسے میں نے بات کی کہ آپ کا جو ایک زبادت سا ڈراما جس کی بڑی لوگوں کو شزر پر انتظار بھی ہے تو اس کے بارے میں باتیں کہ آپ کا جو رول ہے وہ کیا ہے اور کیا لیڈنگ رول ہے یا بلکل میرا ابھی اید کے بعد پلے انٹرٹینمنٹ پر میں محمد اور تم آنے اور رونے جا رہا ہے زبردست اور بہت ہی ایک اچھا پلے ہے ٹھیک ہے کارس بہت زبردست ہے آپ کو ایک زبردست ہے آپ کو ایک زبردست ہے اس کے اندر سلیم محراج صاحب ہے شراب رضا صاحب اور ماریا خان ہے یاسر شورو ہیں ماری ام نور شیف ہیں ٹھیک ہے اور میں بھی پلائنگ کرکٹر افلیرو ہاں زبردست اور بہت مزید کی کہانی ہے بعد تو پھر تو جناب اچھا ہی ہوگا تو اب تو دیکھنا پڑے گا بہت مزید کی کہانی ہے فیملی کے اوپر ہے اور قرائداروں پر ہے ایکٹلی یعنی کہ ٹیپکل ہماری سوسائیٹی کی کہانی جس طرح کہ ہمارے گھروں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں فاملی سوسائیٹی میں دیکھنے میں آتے تو اسی کے پر ہی کہانی ابھی تک جو میں ایکٹنگ کر رہا تھا بہت کلیٹیٹی تھی تو اس پلے کے اندر انہوں نے مجھ سے ایک ڈیفرنٹ موٹ پر جا کے ایکٹنگ کرائی گا وہ نے مجھے بتایا کہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمارے اتنے سارے ایکٹرز ہیں پاکستان میں موست پابلی اٹھ سو ہزار ایکٹرز تو کام کر رہے ہوں گے چینلز ہیں پڑکشنز ہیں ڈرامے ہیں تو اس ایکٹنگ کے اندر لوگ بہت کلیٹنگ اور میں بھی اس چیز کو بہت ان کی ایڈمائر کرتا ہوں کہ انہوں نے بلکل اسے ڈیفرنٹ کام کر رہا ہے کام تو بہت ہو رہا ہے لوگ کر بھی ہیں جو ڈیفرنٹ چیز ہیں وہ مجھے ایڈمائر کی جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس پلے میں تو ہم آپ کو ایک ڈیفرنٹ کریکٹر میں دیکھ ہی رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ کوئی ڈیفرنٹ ہی نظر آئے گا بلکل آپ سے ڈیفرنٹ نظر آئے گا کیونکہ آنے والا ہے میں محبت ہوں میں محبت ہوں اس کے بعد سب مدل جائے گا اور بروسٹ ہمارے پاس تیار ہے اور بروسٹ جب تیار ہے اور بروسٹ کے ساتھ اسپرائٹ نہ ہو تو پھر تو مزا نہیں آتا اور ہم نورملی روزانہ کچھ درنک سرف کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ شیک بنا رہے ہوتے ہیں لیکن آج کیونکہ بروسٹ ہے تو میں نے سوچا کہ انہا صرف اسپرائٹ جو ہے وہ سرف کی جائے سمپل لیمن کے ساتھ اور چل کر کے آپ اس کو سرف کر دیں گے اپنے بروسٹ کے ساتھ آپ کا بتائیے کہ فیوریٹ فوڈ میرا فیوریٹ فوڈ مجھے زیادہ دیسی کھانے زیادہ پسند ہے سادے کھانے دال چاوال اس طرح کی چیزیں سبزی اتنے زیادہ کیونکہ آپ دائیٹ کے بھی خواہ کی خواہی ن 냄 Hammy خواہی ہوتے پھر کوحیانا آپ کے مشوافتوں کی ضروری ہیں اگر ہم خواہی کی خواہیك خواہ ہم سب پھر ہم مدینے اور سے وہ آپ کی خواہی تک رہیں گا میں بنون bend ے اپنے خواہ رو سب دائینوں میں بخواہ آپ دائیٹ کھانےников predictable پہ آئیٹ کھانے ہم کیونکہ کچھ چکھنا چکھانا پورا دن تو چکھنا بھی ماشاءاللہ اچھا ہی ہو جاتا ہے مجھے برگرز بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ آپ نے ابھی بنایا ہے یہ ابھی بنایا ہے اور ان برگرز کی جو آپ کہنے کے خاص پاتھ وہ یہ ہے کہ اس دیسی ہمارے جو بند کباب ہوتے ہیں یہ صرف اس طرح کے ہیں اور چکن اینڈ پوٹیٹو کے ساتھ ہم نے اس کی یہ پہٹی بنائی ہے اور اس کی بہت دیفرنٹ ہے پہٹی میٹی سی تو ابھی ہم بس لڑے ہی ٹائم ہے اس کی بات افتاری کے لئے آپ نے جواہے کریں گے تو اب آپ رمضان کے حوالے سے اور اپنے ویورس کے لئے کیا میسیجیں چلیں میسیج چلیں میسیج کی جہاں تک بات ہے تو جو میسیج مجھے پلائے انٹرٹینمنٹ سے اور میں محمد عطم کے ساتھ سے ملا تو ہم نے دلیور دیکھ میسیج ہے کہ جناب ہم لوگ سب کل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا زندگی میں تو ہمیں کل کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے ہیں کیونکہ آج جو ہم جی رہے ہیں وہ بھی کبھی کا کرتا ہے وہ بہترین ہے آپ سب سے بھی ایک ویسیج ہے کہ آپ لوگ کل کے بارے میں نہ سوچیں آج میسیجیں بہت اکسورت میسیج اور کیونکہ کل یعنی کہ ایک لمحے کا نہیں پتا تو اس کے بارے میں سوچ کر تینشن لے کر کیا پیدا کچھ نہیں ملتا تو جو ہے اس کو چھل کریں ملیکم this is what life is food is life اور کھانا بہت مزیج کا لگ رہا ہے اور پس افتار میں کچھ 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 لمحات ہیں اور بہت بہت شکریہ thank you so much اور کچھ گیسٹ پر آپ کہلیں کہ ایسے ہوتے ہیں جن سے پرس ٹائم اگر آپ ملیں یا جو بھی لیکن دن چاہتا ہے کہ مزید باتیں ہوتی رہیں تو I guess کہ آپ کو ہم دوبارہ بنائیں اور کھانے سے پکانے سے کوئی لگاؤ ہے پکانے سے لگاؤ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیسی کھانے مجھے بہت پسند ہے بس تو ڈن ہو گیا اب ہم کسی شو میں ان کو بلائیں گے پل تائیں اور پھر اینی سے پکوائیں گے آپ میرے ہاتھ کے ذرا مغت سرائب ترائی کیجئے آپ کو بہت اچھا لگے اب پھر یہ تو رمضان کے بعد شو میں بلائیں گے انشاءاللہ چلی جی بہت بہت شکریہ thank you so much اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور اسی طرح جنہاں Play Entertainment کے ساتھ جوڑے رہی ہیں ایک سے بڑھ تک ایک پروگرام کراما آپ لوگوں کے لیے لا رہا ہے Play Entertainment اور اس طرح سے میرا خوبصورت شو لے کے آیا ہے definitely اور بھی بہت اچھا اچھے شوز اور کراما آپ لوگوں کے لیے لے کے آ رہا ہے تو زندگی رہی جیسے انہی کی بات کو کو کوٹ کروں گا کہ اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات مجھے اور میرے کیس کو بھی بے گائے جیدر اللہ حافظ موسیقی